مرشکر آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ میں ہوں اسکار درشکو آج ہم یہ جانیں گے کہ کئی بار ایسا دیکھا جاتا ہے کہ وجائنا کے پاس یعنی یونی کے پاس ہرپیز یا پھر دانی ہو جاتے ہیں اور کئی بار اس کو محلائیں ہیں جو اگنور کرتی ہیں لڑکیاں اگنور کرتی ہیں آج اسے پہ ہم خاص باتچیت کریں گے اور یہ جانیں گے کہ اگر ایسا کسی کے ساتھ ہوتا ہے دانی ہو جاتا ہے یا ہرپیز ہو جاتا ہے تو ایسے اسٹیتی میں کیا کرنا چاہیے اسے پہ خاص باتچیت کرنے کے لئے آج ہمارا ساتھ موجود ہے ڈاکٹر صاری کا رو ہے مرشکو آپ کو بتا دے کہ یہ بیہار کی جانیمانی گائنیکلوجسٹ ہے مام نمشکر بہت بہت سواگت ہے آپ کا مام نمشکر 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 ہونا is not a very big deal and your body آپ کا شریر اس کے پاس خود وجینی بیکٹیریا ہے جو آپ کا سولجر ہے وہ fight کرتا ہے تو وجینی انفیکشن جب ہوتا ہے تو تھوڑا بہت اگر ہوگا اور آپ کا good body humidity ہے تو your body itself will fight against it and kill it but اگر وجینی انفیکشن نہیں ٹھیک ہو رہا ہے اس کو بالکل لائٹلی نہیں لینا چاہیے you must visit a doctor وجینی انفیکشن ایک ہی طرح کا نہیں ہوتا ہے you have bacterial infection it can be a fungal infection it can be with herpes it can be viral infection so وہ کونسا انفیکشن ہے وہ جو جو discharge ہے اس کو examine کر کے naked eye سے دیکھ کر and بہت سارے ٹیسٹس ہیں اس سے پتا چل جاتا ہے کہ میں کس category کے انفیکشن کو deal کر رہی ہوں اور جبھی بھی وجینی انفیکشن ہوتا ہے especially with sexually active women they have to treat the partner یہ ایک بہت بڑی گلتی ہے جو پیشنٹ بھی کرتا ہے اور کبھی کبھی ڈاکٹر سے بھی ہو جاتی ہے کہ وہ یہ history ڈیٹیل پہ نہیں لیتا ہے جب ایک unmarried girl آتی ہے ڈاکٹر کے پاس اور وجینی انفیکشن کا کمٹین کرتی ہے تو یہ بار بار اس کو اپنے پارٹنر سے جبکہ پارٹنر کو کوئی سیمٹمز نہیں ہوگا یہ ایک اور چیز ہے جو اگر دماغ کے اندر تھوس دینی ہے سب کے کی میل پارٹنر کو سیمٹمز ادھیکانش نہیں ہوتے ہیں ادھیکانش نہیں ہوتے ہیں بیکنز جو میل آرگن ہے وہ شریر کے باہر ہوتا ہے فیمیل آرگن جو ہے وہ گفہ کے جیسے اندر ہوتا ہے سو بینہ مان ٹیکس بات یا وہ سابون سے نہاتا ہے پانی سے دھوتا ہے whatever it is سو جو بیکٹیریہ اس کی آرگن میں ہوتے ہیں مان لو سیمٹمز کرنے کے لیے یا کسی طرح کا آواز اٹھانے کے لیے اس بیکٹیریہ کو مان لو ہزار کی سنکھیا میں ہونا ضروری ہے تو وہ اپنے نہانے کے دوران اس ہزار کی سنکھیا کو گھٹا کے سو کر دیتا ہے پچاس کر دیتا ہے اگر اس کے شریر میں ایک بھی اگر بچ جائے گا تو اور وہ اس عورت کے شریر میں جو اپنا علاج کرا چکی ہے اس کے شریر میں وہ جائے گا ہفتہ دس دن مہینہ بھر میں ملٹیپلائی اندر گفہ میں ہوتا رہتا ہے بکس we are not cleaning our vagina with anything and you are not supposed to جو ڈاؤچ ہوتا ہے یا بہت جو extra hygien hygienic girls ہیں ان کو ڈاؤچ کا آدت ہو جاتا ہے which is not supposed to be done as روٹی سو وہ اپنے وجانی آپ کے وجانہ میں بیکٹیری آپ کے خود کے بیکٹیری آپ کے بیکٹیری بیکٹیری آپ کو بار بار مار دے رہی ہیں سو یہ چیز کو سمجھنا پبلک کو بہت ضروری ہے کہ the treatment should always be both the partners and male partners usually treatment deny کرتے ہیں میرے پاس میرے کو کو دکت نہیں ہم دوائی نہیں کھائیں گے and it's a matter of just for tablets or application of some cream and repeatedly اگر اس لڑکی کو بار بیچاری کو دوائیاں کھلاتے چلے جائیں گے تو اس کا self immunity تو ختم ہو جائے گا اس کا جو خود کا fighting ability ہے وہ ختم ہو جائے گا اور ایک دن وہ دوائی سے رزیسٹنٹ ہو جائے گی so she is going to land up in trouble later on in life بہت شکریہ تمام جانکاری دینے کے لئے تو آشا کرتے ہیں درشو کہ آپ یہ سمجھ پائیں ہوں گے کہ اگر کسی کو herpes یا پھر دانی ہو جاتے ہیں وہ جائنا کہ آس پاس یہ کسی بڑی بیماری کا روپ لے سکتا ہے اس سے دور رہنے کے لئے من اور وومن دونوں کو ہی ساتھ ہمارے فیسو پیش کو دائک کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ پہ دھنی واد